اپنی سکرین پر ایک تھم نیل ویڈیو کا ملائزہ آپ کر سکتے ہیں جس میں یہ لکھا گیا کہ مفتی منیب الرحمن مناظرے سے فرار اس کے اوپر آج بات کریں گے اس کی حقیقت آپ کے سامنے آشکارہ کریں گے تراصل یہ مسلم ٹوڈے کے نام سے ایک چینل مرزا صاحب نے بنوایا ہوا ہے وائس آورز کے ذریعے سے اور اس کے اندر یہ شو کیا جاتا ہے جیسے کوئی نیوٹرل چینل ہے حالانکہ یہ مرزا صاحب کے ایک مقلد کا چینل ہے بلکہ مرزا صاحب نے خود اس چینل کو پرموٹ کیا سپورٹ کر کے اس کو آج اس مقام کے اوپر کھڑا کیا کہ یہ جھوٹ کا سمجھ لیجئے پرچار کر سکے اور پروپیگنڈا کر سکتے جیسے ویس نے سی این این بی بی سی اور فاکس کھڑے کیے ہوئے ہیں اسی طریقے سے مرزا صاحب نے سیکولرز لیبرلز کی سپورٹ کے لیے ایک چینل بنایا اور اپنی سپورٹ بھی اس کے اندر رکھی تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر نفاق اور تفریق اور یہ سارا معاملہ جائے اور مرزا صاحب کا جو چینل ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اس طریقے سے ایز نیوز شو کر کے چیزوں کی تو یہ ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی اور اس کے اندر اتنا بڑا دجلو فریب کیا گیا وہ ہم آج آپ کے سامنے دکھانے جا رہے ہیں کہ جناب لکھا گیا کہ مفتی منیب الرحمن مناظرے سے فرار حالانکہ ہم ویڈیو آپ کو دکھا چکے ہیں کسی کو چاہیے مفتی منیب الرحمن کی وہ ان کے چینل پہ بھی یا ہمائے چینل پہ ملائزہ بھی کر سکتا ہے تو اس کے اندر مفتی منیب الرحمن صاحب نے تو اس بندے کا نام لینے سے ہی انکار کر دیا یعنی آپ یہ سوچئے کہ مناظرے سے فرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ اس سے کوئی چیز شرائط طے کریں اور پھر وہ آنے سے انکار کر دے یا فرار ہو جائے لیکن یہاں پر اگر یہی اصول ہے مرزا صاحب کا جو مرزا صاحب نے کومنٹ بھی کیا اس ویڈیو کے اوپر آپ وہ کومنٹ بھی دیکھئے ابھی ہم آپ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اگر اصول یہی ہے کہ مناظرے سے فرار کا مطلب یہی ہے کسی کا نام لو اگر وہ آپ سے راضی نہ ہو بات کرنے کو تو آپ اس کو فرار کہلا دیں تو پھر مرزا صاحب تو ہزاروں علماء سے مناظرے سے فرار ہیں حتیٰ کہ جو لوگ ان کی اکیڈمی کے باہر درجنوں علماء آئے کہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہیں جس چیز کے اوپر آپ چاہتے ہیں حتیٰ کہ مفتی سمجھ لیجئے تارک مسود تو چوبیس اڑتالیس گھنٹے جہلم کے اندر رہا انتظار کرتا رہا کہ صرف سلام دعا یا جواب ہی دے دے یہ بندہ ہر چیز کی یہ اوپر ہم بات کے لئے تیار ہیں لیکن مرزا صاحب اپنے بل سے باہر نہیں نکلے تو کیا مرزا صاحب وہ بھی مناظرے سے فرار تھا آپ ہی کے اصول کے مطابق یا آج بھی بریلویوں کے اندر آج بھی آپ کو سمجھ لیجئے اشرف جلالی کے چیلے یا اس کے سٹوڈنٹس آج بھی آپ کو مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں کاؤنڈاؤن سٹارٹ کیا ہوا انہوں نے بھی تو کیا آپ آج بھی ان سے بھی فرار ہیں آپ خود بتائیے اسی اصول کے تحت سمجھ لیجئے ابھی مفتی حنیف خوریشی آپ کی اکیڈمی آئے اور آپ نے ان سے بھی ملنے سے پہلے انکار کیا پھر پولیس کو اندر ڈالا ایجنسیز کو اندر ڈالا اور پھر اس کے بعد جب ان کو فل نتھ ڈال کے آپ نے کہا جی اب ہم آپ کو اتنے گھنٹے بات کر لیتے ہیں اور پھر بھی ایسا ماحول کیریئٹ کیا گیا کہ وہ وہاں سے چلے جائے اور بعد میں پھر اپنی فتح کا اسی طریقے سے اعلان کر دیا جائے کسی نہ کسی کی طرف سے تو اب خود سوچ لیجئے اسی اصول کے تحت تو مرزا خود اپنے مناظروں سے کتنی دفعہ فرار ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا کومنٹ دیکھ لیں کومنٹ کے اندر الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے فرقے کے جنازے کو پڑھ لیا اب آپ خود سوچئے یہ کس لیول پہ یہ بندہ گرا ہوا ہے کہ ایک چیز ہوئی نہیں تیہ نہیں ہوئی اور آپ مفتی منیب الرحمان کو یا مفتی تقی عثمانی یا ساجد میر اس طرح کے علماء کو چیلنج کر رہے ہیں جو بزرگ ہیں اور اس لیول پہ ہیں کہ ان کا آج تک پچھلے دس سالوں کے اندر پندرہ سالوں کے اندر ایک بھی مناظرہ یا ڈیبیٹ آپ دکھا نہیں سکتے کہ انہوں نے کسی بھی میدان میں کی ہو یا پھر انہوں نے کسی بھی جگہ پہ اپنے کسی مناظر کو اپنے شاگرد کو کہا کہ تم نے فلاں بندے سے مناظرہ کرنا ہے جب وہ ایسی شخصیات ہیں ہی نہیں انہی کے مقتبہ فکر کے دیگر مناظر اس وقت موجود ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سے بات کر لو لیکن آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو اب آپ فیصلہ خود کر لیجئے مناظروں سے کون فرار ہے اور آپ کی کیا حقیقت ہے اور یہ مسلم ٹوڈے والا بندہ کیسا سمجھ لیجئے پروپیگینڈا چینل بنا ہوا ہے اس کا نام اپنا مسلم ٹوڈے کی بجائے مرزا ٹوڈے رکھنا چاہیے یا پھر قادیانی ٹوڈے رکھنا چاہیے یا پھر منی گارڈ پارٹی ٹوڈے رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت اتا فرمائے جو کہ اس وقت مسجدِ ضرار والا کام کر رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں میں تفریق ڈالتے ہیں اور کفار اور لبرلز کو سپورٹ کر رہے ہیں لبرلز کا مرزا فرنڈمنٹ کیسے ہے ابھی آگے انشاءاللہ جلد ہی اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے آپ کو ویڈیو بنا کے ثبوت کے ساتھ واضح کریں اللہ علم بس ثباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ